آگا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامہ کے ساتھ میں اسلام بیگ پہلے اس وقت کی اہم خبریں حکومت اگلے تین چار سال میں ہر گھر کو سوابت و سکیم کے دہت پراپرٹی کارڈ فراہم کرے گی وزیراعظم موڈی نے کہا ہے کہ اس سے بینک قرضے حاصل کرنے میں آسانی یقینی ہو جائے گی صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ حکومت ایک سے زیادہ کوویٹ ٹیکے لگانے پر غور کر رہی ہے تاکہ ایک بڑی آبادی کا احادہ کیا جا سکے جی ایسٹی کانسل معافضے کے معاملے پر باتچیت کے لیے آج میٹنگ کریں گے ریلوے کا محکمہ تیز رفتار ریلگاریوں کے لیے سبی غیر ایسی سلیپر ڈبوں کو ایسی ڈبے بنائے گا بھارت اور چین ایل ایسی پر کشیبگی کو دور کرنے کے لیے آج ساتھویں دور کی فوجی سطح کی بات چیت کریں گے اور ٹینس میں رافیل نرال نے نووک یوکوویچ کو شکست دے کر فرنچ اوپن کے مردوں کے سنگلز کا تیرواں خطاب جیتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈ انیس وبا سے نمٹ رہا ہے ہم بولٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے احتیاط بھرتنے کی صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری پر قرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبر تفصیل سے وزیراعظم نرندر مہدی نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سوامت و اسکیم کے تحت پراپرٹی کارڈز تقسیم کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا اس کا مقصد دہی بھارت میں بڑی تبدیلی لانا اور لاکھوں لوگوں کو با اختیار بنانا ہے دہی علاقوں میں گاؤں کے سروے اور نئی تقنیق کے ساتھ خاکے سے متعلق سوامت و اسکیم ایک مرکزی سیکٹر اسکیم ہے جو اس سال اپریل میں شروع کی گئی تھی اس کا مقصد دہی علاقوں میں رہنے والے مالکان کو ان کے حقوق کا ریکارڈ فراہم کرنا اور املاق سے متعلق کارڈ جاری کرتا ہے اس موقع پر ازار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے ملک کے ہر گاؤں میں اگلے تین چار سال میں ہر مقام کے لیے اس طرح کے پراپرٹی کارڈز دینے کا وعدہ کیا سوا کروڑ سے زیادہ لوگ انہوں نے رجیشتری کروائی ہے آتما نربھر بھارت بھیان میں دیش نے ایک اور بڑا قدم اٹھا لیا ہے سوامیت و یوجنا گاؤں میں رہنے والے ہمارے بھائیوں بھہنوں کو آتما نربھر بنانے میں بہت مدد کرنے والی ہے اور اگلے تین چار سال میں دیش کے ہر گاؤں میں ہر گھر کو اس طرح کے پراپرٹی کارڈز دینے کا پیانس کیا جائے گا سوامیت و یوجنا بھی ہمارے گاؤں میں انیکوں بیوادوں کو سماپت کرنے کا بہت بڑا مادم بنے گی وزیراعظم نے کہا کہ اب مصطفی دین کو پراپرٹی کارڈز کے ذریعے اپنے مکانوں کا حق یعنی قانونی دستاویز حاصل ہو جائے گی جس سے انہیں بینکوں اور دیگر مالی اداروں سے قرضے حاصل کرنے میں سہولت ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ اس کی ملک میں گاؤں کے لیے تاریخی تبدیلیاں لائے گی پراپرٹی کارڈ گاؤں کے لوگوں کو بینہ کسی بھی بات کے پراپرٹی خریدنے اور بیچنے کا راستہ ساتھ کرے گا پراپرٹی کارڈ ملنے کے بعد گاؤں کے لوگ اپنے گھر اور قبضے کی جو آشنکائے رہتی تھی اس سے بھی مکت ہو جائیں گے کوئی آ کر کے اپنا حق جدائے گا جھوٹھے کارڈ دے جائے گا لے جائے گا سب بند پراپرٹی کارڈ ملنے کے بعد گاؤں کے گھروں پر بھی آپ بینک سے آسانی سے لون لے سکتے ہیں پیسے مل سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ اس قدم سے ان کی املاق پر غیر قانونی قبضے کرنے کی روک تھام بھی کی جا سکے گی انہوں نے کہا کہ ہریانہ کرناٹک مدھے پردیش مہاراشتہ اترکھن اور اترکھن کے ایک لاکھ مستفیدین کو ان کے مکانوں کے قانونی دستاویزات سپر کر دیے گئے ہیں جناب موڈی نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ بھارت کے دو عظیم رہنماؤں بھارت رتن لوک نائک جے پرکاش نارائن اور بھارت رتن نانا جی دیشمک کے یوم پیدائش پر آج اس طرح کا ایک بڑا کام کیا جا رہا ہے اس موقع پر اظہر خیال کرتے ہوئے دیہی ترقی کے وزیر نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں غیر معمولی ترقی کے لیے وزیراعظم نریندر موڈی کے قیادت میں حکومت کی طرف سے جو کام کیے گئے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی اس سے نشد روپ سے گرامیڑ چھیدر میں نواز کرنے والے ہمارے بندھوں میں وشواس بھی جاگرت ہوگا ان کی پروپرٹی بھی بڑھے گی پروپرٹی کا اپیوگ بھی ہوگا اور ان کے پریوار میں جو نئی پیڑی آ رہی ہے اگر آگے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ پروپرٹی اس کے وکاس میں بھی نشد روپ سے کام آئے گی وزیراعظم نریندر موڈی آج ایک ورشوال تقریب میں وجی راجہ سندھیا کے اعزاز میں سو روپے کا ایک یادگاری سکہ جاری کریں گے وجی راجہ سندھیا کو جو بی جے پی کے بانی ارکان میں سے ایک تھیں گولیار کی راج ماتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سکہ وجی راجہ سندھیا کی پیدائش کی ست سالہ تقریبات کے موقع پر جاری کیا جا رہا ہے اس خصوصی یادگاری سکے کو ان تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت خزانہ نے تقسال میں شامل کیا ہے مرکزی وزیر صاحب نے کہا ہے کہ حکومت ایک سے زیادہ کوویڈ ٹیکے لگانے پر غور کر رہی ہے تاکہ ایک بڑی آبادی کا احاطہ کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ بھارت کی بڑی آبادی کو دیکھتے ہوئے ایک ٹیکہ یا ٹیکہ تیار کرنے والے پورے ملک میں ٹیکہ کاری کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکیں گے وہ اپنے سنڈے سمواد کے پانچویں اپیسوٹ کے حصے کے طور پر اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہے تھے وزیر صحت نے کہا کہ بھارت کو ایک سے زیادہ ٹیکہ بنانے والوں کے ساتھ معاہدہ کرنا ہوگا تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جا سکے کہ ملک میں اس وقت ہر ایک کو کرونا وائرس سے تحفظ حاصل ہو جو ایک ٹیکہ دستیاب ہو سکے ڈاکٹر حرش وردن نے اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ ان لوگوں کے ٹیکہ پہلے لگایا جائے جنہیں اس وائرس سے زیادہ خطرہ لاحق ہے انہوں نے کہا کہ بھارت میں فیلحال کوویڈ انیس کے تمام ٹیکے تجربے کے پہلے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں ہیں وزیر صحب ڈاکٹر حرش وردن نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تہواروں کے دنوں کے دوران پوری طرح احتیاط پرتے انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تہواروں کے دوران بڑی تعداد میں جمع نہ ہو انہوں نے ڈھیل کے خلاف لوگوں کو خبردار کیا اور کہا کہ عبادتگاہوں میں ماسک کا استعمال کیا جائے سردی کے موسم میں یہ ہے دیکھا گیا ہے کہ پردوشن بڑھنے پر سانس کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں سمانے روپ سے وائرس تھنڈ اور ششک جلوائیوں میں لمبے سمیں تک جیویت رہتے ہیں ان میں انفلوینزا وائرس پرمک ہے اس کے علاوہ کورونا کے چار ان پرکار کے وائرس بھی ہیں جو سردیوں میں تیجی سے فیل اس لیے کورونا وائرس کے سنکرمن سے بچنے کے ساتھ ساتھ آپ کورونا سے بچاگ کے لیے سبھی ضروری وہواروں کا عالن عوش کریں بھارت نے کوویڈ انفیکشن سے شفایاب ہونے کے اعتبار سے ایک اہم سنگمیل تیہ کیا ہے اب تک ساٹھ لاکھ سے زیادہ مریض شفایاب ہو چکے ہیں وزارت سہت کے مطابق صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد کے اعتبار سے بھارت کو عالمی سطح پر اول مقام حاصل ہے جن پانچ دیاستوں میں کوویڈ انیس کے سب سے زیادہ معاملات سامنے آئے ہیں شفایاب ہونے والے آدھے سے زیادہ مریض ان پانچ دیاستوں کے ہی ہیں ان میں مہاراشت کرناتک کریلا آندر پردیش اور تمیلادو شامل ہیں وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں کوویڈ انیس مریضوں کے سہتیاب ہونے کی شرعہ مزید بہتر ہو کر 86.17 فیصد تک پہنچ گئی ہے وزیر خزانہ نربلا سیتر امن نئی دلی میں آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جی ایس ٹی کانسل کی تیتالیسویں میٹنگ کی صدارت کریں گی میٹنگ میں ریاستوں کے زیر ایلتوار جی ایس ٹی معافضے کے حصے کی ادائیگی کی طریقے سے متعلق فیصلے پر باتچیت کیے جانے کا امکان ہے میٹنگ میں خزانے کے وزیر مملکت انوراک تھاکر اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے خزانہ شرکت کریں گے پچھلی میٹنگ میں محترمہ سیتر امن نے یقین دلایا تھا کہ اس سال ریاستوں کا اشیاء اور خدمات ٹیکس کا محصول جو یا تو جی ایس ٹی پر عمل درامت یا کوویڈ کی وجہ سے کم رہا تھا اس کی مکمل بھربائی کر لی جائے گی انہوں نے کہا کہ ان نقصانات کا معافضہ دینے سے کسی کو بھی انکار نہیں کیا جائے گا اگست میں جی ایس ٹی کانسل کی اکتالیسویں میٹنگ میں مرکز نے ریاستوں کو روہ مالی سال کے لیے جی ایس ٹی معافضے کی مانگ پوری کرنے کے مقصد سے قرض لینے کے دو متبادل فراہم کیے تھے ریاستیں آر بی آئی کی طرف سے قائم کیے گئے خصوصی مرکز سے ستانوے ہزار کروڑ روپے قرض لے سکتی ہیں یا مارکٹ سے دو لاکھ پیتیس ہزار کروڑ روپے لے سکتی ہیں وزارت خزانہ نے کہا تھا کہ اکیس ریاستوں نے جی ایس ٹی محصول میں کمی کو پورا کرنے کے لیے ستانوے ہزار کروڑ روپے قرض لیے تھے البتہ دیکھر ریاستوں نے کوئی متبادل نہیں چنا وہ چاہتی تھی کہ مرکز قرض لے اور محصول کی کمی پوری کرے آر بی آئی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق بھارت میں پچھلے پانچ سال کے دوران جیڈیٹل لیندین میں تقریباً چھے گناہ اضافہ ہوا ہے بغیر نقدی یا کم نقدی کی معیشت کی طرف پیش قدمی کرنے کی بھارتی ریزر بینک کی مربوط کوششوں کی وجہ سے دوہزار پندرہ سولہ اور دوہزار انیس بیس کے درمیان دیجٹل لیندین کی سالانہ شرح ترقی پچپن آشاریہ ایک فیصد ہو گئی ڈیجٹل ادائیوں میں مارچ دوہزار سولہ میں پانچ سو تیرانوے کروڑ اکسٹھ لاکھ روپے کی مالیت میں اضافہ ہو کر مارچ دوہزار بیس میں یہ تین ہزار چار سو چونتیس کروڑ چھپن لاکھ ہو گئی آر بی آئی کے مطابق ختمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مدت کے دوران نو سو بیس آشاریہ تین آٹھ لاکھ کروڑ کی مالیت سے بڑھ کر یہ ایک ہزار چھسو تیس آشاریہ سفر پانچ لاکھ کروڑ ہو گئی ہے جو سالانہ مجموع شرح پندرہ آشاریہ دو فیصد کے بخدر ہے ریلوے کے محکمے نے تیز رفتار ریلگاریوں کے سبھی غیر ایسی سلپر ڈبوں کو ایسی ڈبوں میں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے ریلگاریوں میں زیادہ سے زیادہ رفتار ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹا اور خصوصی ائر کنڈیشن ڈبوں کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے صرف تیز رفتار ریلگاریوں پر اثر پڑے گا اور ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار تک چلنے والی سبھی موجودہ میل اور ایکسپرس ریلگاریاں سلپر ڈبوں کے ساتھ چلتی رہیں گی ریلوے کا محکمہ تیز رفتار ریلگاریوں کے نیٹورک کو جدید بنانے کے ایک بڑے منصوبے پر کام کر رہا ہے فیلحال زیادہ تر میل اور ایکسپرس گاریوں کی رفتار ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹا ہے جبکہ راج دھانی شتاب دی اور درون تو جو اندہ قسم کی گاریاں ہیں انہیں ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے کی اجازت ہے مدھے پردیش میں اٹھائیس اسیمبلی حلقوں کے لیے زمنی چناؤں کی مہم زور شور سے جاری ہے پولین تین نومبر کو ہوگی تفصیلات ہمارے ناملے گار سے ان اسمبلی حلقوں میں تقریباً 63 لاکھ 66 ہزار افراد وور دینے کے مجاز ہیں کوویڈ انیس وبا کے پیش نظر چناؤں کمیشن نے قومی اور ریاستی سطح کی سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم میں اہم شخصیتوں کی تعداد کو کم کر دیا ہے ریاستی چناؤں سرورہ ویر رانہ نے متعلق کیا ہے کہ ان زمنی چناؤں میں کرونا انفیکشن سے متاثر افراد بھی اپنے قرائدے ہی کا استعمال کر سکتے ہیں چناؤں سمبندی پرتیک گتگیدی کے دوران پرتیک بیقتی ماسک لگائے گا جن مدداتوں کے پاس ماسک نہیں ہوگا انہیں مددان کیند پر ماسک اپلپ کرائے جائے گا پرتیک مددان کیند پر سانیٹائزر سابون اور پانی کی اپلپتہ سنشت کی گئی ہے چناؤں حکام نے یہ بھی مترا کیا ہے کہ ووٹنگ کے لیے کرونا سے متاثر افراد کو پوسٹل بیلٹ پیپر جاری کیے جائیں چاہے یہ افراد قرانٹینہ میں ہوں یا کوویڈ اسپتال میں داخل ہوں بھوپال سے سنجی شرما کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر بھارت اور چین لیسی پر کشیدگی کو دور کرنے کی ایک اور کوشش کے طور پر آج ساتھویں دور کی فوجی سطح کی بات چیت کریں گے یہ بات چیت لیسی کی بھارت کی جانب چشول کے مقام پر ہوگی تفصیلات ہمارے نامانکار سے امن و آشتی برقرار رکھنے کی خاطر اقدامات تیہ کرنے کی غرض سے اب سے کچھ گھنٹ و بات چشول میں بات چیت کا ساتھ پر دور شروع ہونے والا ہے لیفٹینن جنرل ہریندر سنگھ اور چودہ کور میں ان کے جانشلین لیفٹینن جنرل پی جی کے مینن بھارتی وفت کی قیادت کریں گے بات چیت کے عمل سے منسلک ذرائے نے بتایا کہ چین بھی اپنے وفت میں وزارت خارجہ میں ایک سینئر سطح کے افسر کو بھیج رہا ہے کیونکہ بھارت نے اکیس سکمبر کو ہوئی بات چیت کے چھٹے دور کے دوران ایک سینئر سفارتکار جوائن سگرٹری نبین سری واسطہ کو شامل کیا تھا بات چیت کے دوران بہت سے پوائنٹس خصوصا پینگونگ سو کے فنگر علاقوں سے فوجوں کی واپسی پر توجہ مرکوز کی جائے گی تاکہ دونوں ملکوں کے ذریعان سرد پر کشیدگی کو کم کیا جا سکے لہن سے رمیز چنگری کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے خسین اقتر فیل نڈال نے نواک یکویوچ کو چھے سفر چھے دو سات پانچ سہرا کر تیرہاں فرنچ اوپن جیت لیا ہے اور روجر فیڈرر کا بیسوہ گرینڈ سلیم ٹائٹلز کا ریکارڈ برابر کر لیا ہے اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ اسلام راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے وزیراعظم نریند موڈی کے ذریعے ملکیت اسکیم کے تحت پراپرٹی کارڈوں کی تقسیم کے آغاز سے متعلق خبر کو پہلی بڑی خبر کے طور پر شائع کیا ہے ملاب کی سرخی ہے ملکیت کا منصوبہ لوگوں کی زندگی میں میل کا پتھر ثابت ہوگا وزیراعظم موڈی کے مطابق اس اسکیم سے دیہاتوں کی ترقی تیز ہوگی اسی سلسلے میں راجدھ سہرہ کی سرخی ہے آسانی سے ملے گا لون تنازے ختم ہوں گے جبکہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے ملکیت اسکیم کا افتتہ ملکیت اسکیم پروانچل کے 38 زلے کے لیے توفہ ثابت ہوگی اسی اخبار نے صحت کے وزیر ڈاکٹر ہرشوردن کے اس بیان کو دوسری بڑی خبر بڑایا ہے کہ لاپروائی برتی تو کرونا پھر سے خطرناک شکل اختیار کر لے گا آخر میں عام قبروں کے سرخی ہیں ایک بر پھر حکومت اگلے تین چار سال میں ہر گھر کو سامت و سکیم کے تحت پروپرٹی کارٹ فراہم کرے گی وزیراعظم موڈی نے کہا ہے کہ اس سے بینطرزے حاصل کرنے میں آسانی یقینی ہو جائے گی صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ حکومت ایک سے زیادہ کوویٹ ٹی کے لگانے پر غور کر رہی ہے تاکہ ایک بڑی آبادی کا احطہ کیا جا سکے جی ایسٹی کانسل معافضے کے معاملے پر باتچیت کے لیے آج میٹنگ کرے گی ریلوے کا محکمت تیز رفتار ریلگاریوں کے لیے سبی غیر ایسی سلے پر ڈبوں کو ایسی ڈبے بنائے گا بھارت اور چین ایل ایسی پر کشید گروہ دور کرنے کے لیے آج ساتھ میں دور کی فوجی ستح کی باتچیت کریں گے اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا